آج رات نو بجے دکانیں بند کرنے کے لیے زلے انتظامیہ متحرک ہے پولس، لیور ڈپارٹمنٹ اور دیگر محق میں معاونت کریں گے انجمن تاجران لاہور قائد آزم گروپ انجمن تاجران نے مخالفت کر دی ہے تاجر کیا کہتے ہیں سوالے سے جانیں گے شہزاد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد بتائیے کا آج بلکل پنجاب حکومت کے ہدایت پر آج زلے انتظامیہ پولیس اور دیگر ماون ادارے آج شہر میں مارکٹیں بازار اور کارپاری مراکز رات نو بجے بند کروائیں گے صدر ناصر انساری امارزاز موجود ہیں ہم سے اس سوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس فیصلے کو کیا وہ امپلیمنٹ ہونے دیں گے یا نہیں ناصر بھائی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا یہ فرمائیے کہ آج سے جو امپلیمنٹیشن شروع ہو رہا ہے آپ لوگ اس کے ساتھ ہیں یا اگیسٹ ہیں ہم بلکو اس کے اگیسٹ ہیں لیکن ہم کسی کسان میں قلونوں کا ہاتھ میں نہیں لیں گے ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں اس میں نظر سانی کریں مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کا اپنے محکمہ اتباہ نہیں رہا کوورڈ میں انہوں نے ببندی کے لیے اس کے لیے ٹاؤن انتظامیوں کے عمل درامت کرانے کوشش کی ہے اب صبح پتہ چلا ہے انہیں لیبر ڈپارٹمنٹ کو جو ہے نا فورس فولی امپلیمنٹ کروانے کے لیے کہا گیا ہے جنس کی لسٹیں یہ میرے پاس موجود بھی ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس لسٹوں کو جاری کیا ہے کہ ہر علاقے میں ہر لیبر ڈپارٹمنٹ کے انسپیکٹر کو فورس فولی یہ کام کلمانے بھی کہا جا رہا ہے انجمن تاجران قائدازم گروپ کے صدر ناصر انساری یہ کہتے ہیں کہ تمام تاجر تنظیموں کو آن بورڈ لیا جانا چاہیے آج جو ظل انتظامیہ دکانیں بند کرانے جاری ہے وہ اس عمل کے خلاف ہیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے لیکن تمام تاجر تنظیمیں ہیں بہت شکریہ شہزاد خان ہمارے استاد تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے دوسری جانے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ٹرانسپورٹرز کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے مزدہ اسوسییشن نے پنجاب اسملی کے باہر دھرنا دے دیا ٹرانسپورٹرز نے مزدہ ٹرک پنجاب اسملی کے باہر لگا دیئے یہاں پر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں رومیل سے جان لیتے ہیں رومیل لیاس آگاہ کیجئے گا جی بلکل پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف پاکستان مزدہ اسوسییشن کی جانب سے پنجاب اسملی کے باہر احتجاجی دھرنا جو ہے وہ دے دیا گیا ہے جس کی قیادت مرکزی صدر آل پاکستان شیر علی کر رہے ہیں جبکہ جو جنرل سیکٹری ہیں آل پاکستان مزدہ اسوسییشن کے وہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانیں گے جی کیا مطالبات ہے آپ کے کب تک یہ دھرنا جاری رہے گا اور مجھے یہ بھی بتائے گا کہ آپ نے الٹی میٹم بھی دیا تھا حکومت کو بیس دن کا کیا اس پر کوئی پیش رفت ہو سکی سی ابھی تک ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے ہمیں نہیں سنا گیا ہم اپنے وعدے کے مطابق اسمبلی حال دھرنا دے دیا ہے جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہ ہوئے ہمارا احتجاج اور دھرنا پورامن جاری رہے گا سر فرست ہمارے جو مطالبات ہیں ان میں مزد آکشن گاڑیوں کی بحالی ہے پٹرولیوں مسنوات کی جو قیمتیں ہیں ان کو واپس لیا جائے جو بند روڈ اور دیگر پنجاب کے نجائز پلازیں ہیں وہ ختم کیے جائیں ٹو سیمنٹی نائن وہ دفع ہے ٹریفک پولیس کی جو رشوت اور کرپشن کے دروازے کھولتی ہے اس کا دائرہ اختیار کام از کام ایس پی کو منتقل کیا جائے میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہمیں نہ سنا گیا تو ہمارے احتجاج کا دائرہ کار جو ہے وہ پورے پنجاب میں پھیل جائے گا اور اگر کوئی زیادتی کی گئی تو کراچی سیند گلوچستان ہمارے رابطے میں ہیں احتجاج ہمارا پورے پاکستان میں ہوگا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا جو فیصلہ مزدہ اسوسیشن کی جانب سے وہ کیا گیا ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک دیزل کی قیمتوں میں ظالمانہ اضافے نے کاروبار تباہ کر دی ہے جبکہ دوسری طرف جو جگہ جگہ ناجائز ٹول پلازے پر وصولیاں کی جاری ہیں وہ بھی جو ہے ان کی معاشی مشکلات کا باعث بن رہی ہیں جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری ساڑھے سات ہزار سے زائد گاڑیوں کی جو ریجسٹریشن ہے وہ کینسل کر دی گئی ہے ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت فوری طور پر ہمارے مطالبہ تسلیم کرے اور جو مزدہ اسوسیشن کے جو سربران ہیں ان کو یہ کہنا ہے کہ ورنہ جو احتجاج کا دائرہ کر رہا ہے وہ پورے پنجاب سے نکل کر پاکستان تک جو ہے وہ بڑھا دیا جائے گا پر جو آئے ٹرانسپورٹرز ہیں ان کو یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمیں مطالبات کی منظوری نہیں ہماری ہو جائے گی ہم یہی ٹھیک ہے رومیل ہمارے ساتھ اگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ غیر کانونی پارکنگ سٹینڈز کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے کمیشن لہور کی کمپنی انتظامیہ کو ہیج آفیس فوری ٹاؤن ہار منتقل کرنے کی ہدایات بھی جاری اس حوالے سے مزید جو آنتے ہیں راہ دلشاد ہمارے ساتھ موجود ہیں راہ دلشاد بتائیے گا اس حوالے سے لہور پارکنگ کمپنی کے مستقبل کے حوالے سے اہم فیصلہ کیا گیا ہے آپ کی اپنا ہے کہ اب کمپنی مزید روایتی طریقہ کار پر نہیں چلے گی بلکہ جو ہے وہ آؤٹسورس کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا جبکہ کمپنی کے ہیڈ آف آل یا کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے آپ کی اپنا ہے کہ کمیشن لہور کیپٹن ٹائٹ محمد عثمان کی ذرکتہ دارت اجلاس ہوا اجلاس میں سی او لہور پارکنگ کمپنی سرفراز حسین نے آؤٹسورس موڈل پر بریفنگ دی تو جس میں بتایا گیا کہ مجموعی طور پر لہور پارکنگ کمپنی کے پاس دو سو پنتالیس آپریشنل سائٹس ہیں جن کو دس زونز میں تقسیم کیا جائے گا اور ایک زون جو ہے وہ بیس پارکنگ سائٹس پر مشتمل ہوگا اور ایک زون میں ایک کونٹریکٹر جو ہے وہ دیا جائے گا صرف جو مطلوبہ گیجٹز رکھنے والا کونٹریکٹر ہوگا اسی کو یہ سائٹ جو ہے وہ ہینڈ آور کی جائے گی اس کے لیے لازم ہے کہ جو ہاؤس ہولڈ جو جو ہینڈ ہولڈ مشین ہے آپریٹنگ مشین وہ رکھنا لازمی ہوگی جبکہ ڈیجیٹلائز جو ہے وہ اس کو ٹوکن سسٹم رکھا جائے گا جبکہ کمپنی کے مطلق جو یہ فیصلہ ہے وہ ریونیو بڑھانے کے حوالے سے بھی لازمی ہے کیونکہ فیلحال اٹھارہ کروڑ سے بیس کروڑ کی آمدن ہے لیکن آؤٹسورس کرنے سے تیس سے چالیس کروڑ کی آمدن لہور پارکنگ کمپنی کو سالانہ ہوگی جو بریفنگ دی گئی اس کے مطابق یہ کہا گیا کہ تمام جو سائٹس ہیں لہور شہر کی ان کو آٹومیشن پر لجائے جائے گا تاکہ شفاف انداز میں ٹھیک ہے راودو شاہد حسین بہت شکریہ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے پاکستان تحریک کے انصاف کے چوئے ورمان فوکل پرسن برائے ٹریڈرز ناسس سلمان مارکٹس کی جلد بندش پیٹرول کی بڑتی قیمتوں اور مہنگائے کے خلاف پریس کانفنس کر رہے ہیں تاجروں کا برا حال ہے ان کی دکانوں کے اوپر بے شمار ٹیکسٹ لگائے ہیں ابھی یہاں میرے فادر دوست نے مجھے بتایا ہے کہ محکمہ محنت کو یہ کہا گیا ہے کہ جو تاجر رات کو دکان بند نہیں کرے گا اس کو جرمانہ کیا جائے اس کے بعد اس کو گرفتار کیا جائے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ تاجر جو پاکستان کی سب سے بڑی کمیونٹی ہے کیا وہ پاکستان کو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والی کمیونٹی نہیں ہے کیا وہ پاکستان کی ریڈ کی ہڈی نہیں ہے ان سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو نہیں چھوڑا اور اپنے بچوں کے باہر کے ملکوں میں نہیں رکھا وہ پاکستان میں اپنا رسک فیکٹر کو بھی سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس کے بعد انہوں نے یہاں پر اپنا سارا سٹیک لگایا ہے مال کی قربانی دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ریٹرن کے طور پر جب سے یہ ایمپورٹیڈ حکومت آئی ہے اتلیف قسم کی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں ہمیں پتھر کے دور میں پہنچایا گیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اس وقت ایمپورٹیڈ حکومت ہے ان کے بھڑوں سے اگر آپ کے پاس یہ ٹیم موجود نہیں تھی آپ نے حکومت کیوں لی آپ نے چلتی حکومت کو کیوں گرائیا اگر آپ نے یہی کچھ کرنا تھا تو آپ نے پوری دنیا کے سامنے اس وقت جو پاکستان کے اندر تماشا لگا ہوا ہے کیوں پاکستان کو تماشا بنایا پاکستان ایک مضبوط فوج کا حامل ملک ہے پاکستان کے ڈپارٹمنٹ پوری دنیا کے اندر وابدہ کینیڈا کے اندر سرف کر رہا ہے پاکستان کے بزنس پینوں نے پوری دنیا کے اندر یہ ثابت کیا ہے کہ اس قدر ناگتہ بے حالات کے باوجود بھی کاروبار کیسے کیا جاتا ہے سعودی سعمایہ کاروں کے پاکستان آمد سعودی سعمایہ کاروں کے وفد کی لاہور آمد پر تیاریاں مکمل کرنی گئیں سعودی سعمایہ کاروں کو لاہور سنٹرل بزنس پر بریفنگ دی جائے گی راوی کنارے نئے شہر پر خصوصی بریفنگ دی جائے گی علی رامے ہمارے ساتھ ہیں ان سے ڈیٹیلز شان لیتے ہیں علی رامے بتائیے گا شہر میں سعمایہ کاری پر مزید کن منصوبوں کا انتخاب کیا گیا ہے بلکل ردہ یہ سعودی عرب کا جو سعودی سعمایہ کار ہیں تیس رکنی وفد رہے وہ آج اسلام آباد پہنچ رہا ہے تو کل ان کا لاہور کا دورہ ہے تو لاہور کے دورے کے اوپر پنجاب بورڈ آف انویسمنٹ کی طرف سے بقاعدہ وزیر پنجاب کو آج بریف کیا گیا ہے کہ کون سے ایسے منصوبہ جاتا ہے جن پر یہ احسان سکتا ہے دوست میں خاص ہو پر کہاں لاہور شہر سنٹر بزنس پر بھی ہے وہ جو سنٹر ایلیہ لاہور کا اس حمزہ سمائے کاری کی حفظ جو ہمیں کنارے نے شہر آباد ہو رہا ہے تو وہاں پر سمائے کاری سے اقوالی جو ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ علی رامے ہمائے ساتھ تھے جتے ہیں پنجاب اسمبلی کے عراقین کے احساسوں کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں وزیرالہ حمزہ شہباز ایک ٹالیس کروڑ ٹین ٹالیس لاک کے احساسوں کے مالک ہیں وزیرالہ پنجاب نے تیرہ کروڑ چونسٹھ لاک کے گیارہ رہائشی گھر ظاہر کیے حمزہ شہباز کی تین زرعی زمین کی مالیت تین کروڑ ستاندے لاک ہے وزیرالہ پنجاب نے خود کو نو کروڑ اکتر لاک روپے کا مقروض ظاہر کیا عثمان خان ہمائے ساتھ موجود ہیں مزید جو ایم پی ایز کے احساسوں کی تفصیلات سامنے آئی ہیں ان سے جانیں گے عثمان خان بتائے گا بلکل الیکشن کنیشن میں پنجاب زمین کی عراقین کے احساس ہوگی تو تفصیلات جاری تھی ہیں اس کے مطابق قدیلہ پنجاب حمزہ شہباز کی تالیس کروڑ چونسٹھ لاک روپے کے احساسوں کے مالک ہیں انہوں نے جو ہے وہ کیارہ جائیشی ہر ظاہر کی ہیں جن کی مالیت تیرہ کروڑ چونسٹھ لاک روپے ہیں یہ پھر تین جو انہوں نے ذری زمینوں کی جو ہے وہ اساتھے رائے کی ہیں جس کی مالی ہے تین کروڑ چونسٹھ لاک روپے ہیں حمزہ شہباز کی جو پہلی اہلیہ ہے مہر نیسہ وہ پچاس لاک روپے کے احساسوں کی مالک ہے جبکہ حمزہ شہباز جو دن سے کہہ لیا ہے رابیہ حمزہ وہ تین کروڑ چونسٹھ لاک روپے کے احساسوں کی مالک ہے جبکہ انہوں نے یہ رہنچ ہے کہ وہ نو کروڑ چونسٹھ لاک روپے کے مقروض ہیں سابق سبائی وزیر علیم خان سبائی حمزہ خانم مارک رکھے ہیں اسی کے ساتھ پنجاب اسمبلی چوری پرویش الہی سے ہی کرون چودہ لاکھ روپے کے احساسوں کے مالک لکھے ہیں سابق جو سپیکر ہے پرویش الہی انہوں نے چیر جو لفتران جیر زیادی زنی جائز کی ہے جیسے فلورال زنی بھی زائز کی ہے جیسی مالیت نینانوے لاکھ روپے زائز کی گئی ہے پرویش الہی کی اہنی ہے دس کرون کے احساسوں کی مالک نکلے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ روہ نے پنجاب اسندیز ہینا پردیس پت میں نو کروڑ پورانی میں لاو روپے کے حساسے ظاہر کی ہیں ہینا پردیس پت میں دو ادت ہار ٹوپے میں ملے ہیں مجر انہوں نے ٹوپے میں ملے میں بالیے والی بھائیس مالیت کوئلیکشن کمیشن میں ظاہر نہیں کی اسی طرح روہ نے پنجاب اسندی ثانی آشد میں پینتیس لاکھ مالیت کے اسمہ بغاری میں چوبیس لانکوٹر مالیت کے اساسوں کی مالک ہی ہے جو اسمہ بغاری کے پاس سبکر تولے سونا بھی موجود ہے اٹھیکی سٹیز اپنجاب اسمجی ترداد درس محمد مزاری جو گروہ سجائے کے اساسوں کے مالک ہیں جبکہ سابق سبائی زیادہ سے اتھاکری راشمی جو گروہ سجائے کے اساسوں کی مالک ہیں جی اچھا اسمہ یہ بتائے گا کہ یہ مستند عداد و شمار ہے یہ بالکل یہ وہ عداد و شمار ہے جو اس دمام در میمبران میں چاہے ہیں جو اپنے اساسوں کی تفسیدات ج Vetают一 کے پاس اور خصوش جاتے ہیں پھر ہر سال hiso election commission میں جو میمبران ہوتے ہیں جو election commission کے پاس جو registered اساسے ہیں وہ یہی ہے اس کے علاوہ جو دیگر اساسے ہوتے ہیں اس کو کچھ میمبران شامل ظاہر کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے اس نے ابھی بھی اپنی جو مالیت ظاہر کی ہے اور کچھ نہ بھی تحت جو like value آپ کو ظاہر پی کراض آئی طرح جو ہوتے ہیں جو سبائی زمجی، کومی جنگی یہ ممبران ہے وہ اگر اپنے احاسوں کی تصیلات الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کرواتے تو ان کی رکنیت کو جو ہے وہ آرکیٹور پر منفوخ کیا جاتا ہے اور جب تک وہ اپنے احاسیں ڈکلیئر نہیں کرواتے الیکشن کمیشن میں تو تب تک وہ پارلمنٹ کے اندر نہیں جا سکتے تو اس لیے تمام طرح ممبران کو یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے احاسی جمع تربائے اور جب تر ان کا ٹینئور مکمل ہوتا ہے اور جب وہ کاغذار تو اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ ان کے احاسوں میں اس نے دوران کتنی آمدنی ہوئی ہے تو یہ تمام طرح ممبران کو یہ فرض ہوتا ہے کہ جب وہ الیکشن لڑھتے ہیں تو الیکشن لڑنے سے قبل الیکشن کمیشن کو جب آپ کاغذار پر نامدر کی وصول کرتے ہیں تو اس میں ایک خانہ ہوتا ہے جس میں ہی لکھا جاتا ہے کہ آپ کے ٹوکی کتنے آسات ہیں کہاں کا پر احساس ہے اور آپ کتنا ٹیکس بے کرتے ہیں علانہ کے تمام طرح سوپیال جو ہے وہ جستاذیات میں لکھنی پڑتی ہے تو جو ابھی کے جو فارے الیکشن کمیشن میں جو تفصیلات جاری تھی ہیں اس کے مطابق یہ سوپیال کے جو سابق صوبائی جو وزیر ہے علیم خان ان کے جو اب تک احساسے ہیں وہ سب سے زیادہ نظر آ رہے ہیں علیم خان کے اساس سے اس رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ ہیں الیکشن کمیشن میں یہ تفصیلات ہیں جو کہ جاری کی ہیں بہت شکریہ عثمان خان ہمارے ساتھ تھے اور تفصیلن آگاہ کر رہے تھے اکبری منڈی میں ڈالیں سرکاری قیمت سے زائد نرخ پر فروخت ڈالوں کی قیمتوں میں بیس سے تیس روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے ڈال چنہ ایک سو اسی سے دو سو روپے تک فروخت کی جا رہی ہے جبکہ ڈال ماش دھلی ہوئی دو سو پچانوے کی بجائے تین سو بیس روپے میں فروخت کی جا رہی ہے شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ موجودہ نیٹیلز ان سے جان لیتے ہیں شہزاد خان آگاہ کیجئے گا آجی بلکل زلین تضامیہ کی جانب سے ہول سیل اور پرشون کی قیمتوں کے لیے جو سرکاری نرخ حامہ جاری کیا گیا تھا اکبری منڈی میں اس سرکاری نرخ حامہ پر حامل درامت نہیں اورہا بلکہ اکبری منڈی کے اندر ڈالیں سرکاری ریڈلیس کے برس بیس سے تیسر پہ اضافی قیمتوں پر فروخت کی جا رہی ہے ڈال چنہ ایک سو اسی کے بجائے دو سر پہ تک بیچی جا رہی ہے اس طرح دال ماش دو سو پچانوے کی بچائے تین سو بیسر پہ دال ماش چھلکا دو سو اسی روپے فی کلو گرام تا فروخت کی جا رہی ہے اسی طرح سرکاری نرخ حامہ کے مبرس جو ہیں وہ دیگر دالیں بھی بیس سے تیسر پہ اضافی داموں پر بیچی جا رہی ہے اور اس حوالے سے مطلقہ اسی جہاں وہ ایکشن لینے کی بجائے خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں بہت شکریہ شہزاد خان قائد عظم سولر پاور کمپنی میں خلاف میرٹ بھرتیوں کی انکوائری سی ایو قائد عظم سولر پاور کمپنی بدرول منیر کے بیانات کلم بن کر لیے گئے انٹی کرپشن نے خلاف میرٹ بھرتی کی انکوائری شروع کر رکھی ہے بدرول منیر فائنینس منیجر بھرتی ہو کر پھر سی ایف او قائد عظم سولر پاور بنے اس بارے میں بات کر لیتے ہیں رضوان نکوی ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان نکوی کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس جبکل قائد عظم سولر پاور کمپنی میں خلاف میرٹ بھرتیوں اور خود بھر کی انکوائری میں پیش اپت ہوئی ہے انٹی کرپشن کی ٹیم نے سی ایو قائد عظم سولر پاور کمپنی بدرول منیر کے لیانات کلم بن کر لیے ہیں انٹی کرپشن نے سی ایو قائد عظم سولر پاور کمپنی بدرول منیر کی ثابت دور حکومت میں اختلاف میرٹ بھرتی کی انکوائری شروع کر رکھی ہے بدرول منیر فنانس منیجر بھرتی ہوئے پھر قائد عظم سولر پاور کمپنی کے چیف فنانس افیسر بنے اس کے بعد تجربے کے جالی سیٹیفکیٹ بنا کر ان پر پرموشن حاصل کرنے کا الزام ہے بدرول منیر کو قائد عظم سولر پاور کمپنی کا چیف اگزیکٹیو افیسر بنانے کے لیے ایسی سی پی کی گائی لائنز کو بھی نظر انداز کرنے کا الزام ہے ذرائع کے مطابق گورڈ آف دریکٹرز نے بدرول منیر کو چیف اگزیکٹیو افیسر بھرتی کرنے کے لیے اہلیت کے میار کو تقلیل کیا سی او بدرول منیر پر غیر قرونی بھرتیاں کر کے دو ٹرینی لیگل اسسٹینٹس کو پرکورمنٹ کے چارج دینے کا بھی الزام ہے اس کے ساتھ ساتھ انٹی کپسن ذرائع کا کہنا ہے کہ بدرول منیر کو سابق سیکٹی انرجوی آمر جان کے دور میں بطور چیف اگزیکٹیو افیسر قائد عظم سولر پاور کمپنی میں بھرتی کیا گیا اور انہیں سابق وزیر طوانائی کے انتہائی قریب سمجھا جاتا تھا انٹی کپسن نے قائد عظم سولر پاور کمپنی کے ریسٹ ہاؤسز اس کی تعمیر و مرمت کے پنچ میں خرن برد کی بھی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور اس حوالے سے بھی ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے اس حوالے سے بھی ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے بہت شکریہ رضوان نکوی ہمارے ساتھ تھے آگاہ کر رہے تھے جلو پاک میں سیاہوں کے لیے بنیادی سہولیات کا فقدان ہے واش روم کے نن غائب ہیں دروازے ٹوٹ پوڑ کا شکار ہیں سیاہوں کے لیے بنائے گئے بینچ بھی ٹوٹ چکے ہیں جلو پاک کی سیر کے لیے آنے والے شہریوں کو مایوسی کا سامنا ہے کومر اسلام ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانیں گے کومر اسلام بتائے گا کیا صورتحال ہے یہاں پر جلو پاک کا شمار شہر لاہور کے تفریح مقامات میں سے ہوتا ہے جہاں پر شہری کسیر تعداد میں اپنی فیملیز کے امراہ آتے ہیں تاکہ اسی یادوں کو سمیٹ سکیں لیکن یہاں پر آئے شہریوں نے شکوا کیا ہے کہ یہاں پر جو بنیادی سہولیات ہیں عوام کے لیے اس کا فقدان دیکھنے میں آ رہا ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو یہاں پر ٹویلٹ ہے وہاں پر نل کے سیرے سے غائب ہیں اور ٹویلٹ کے دروازے بھی نہیں ہیں یہاں تاکہ کچھ بینچی جو ہیں وہ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں اور جو سائن بوٹ لگائے گئے ہیں جس سے جو ہے وہ شہری یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر کیا موجود ہے اور کیا احتیاطی تدابیر کے حوالے سے اگاہی دی گئی ہے وہ بھی جو ہے وہ سیرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں اور کہیں پر جو ہے وہ مٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے شہریوں نے اس بات کا شکوا کیا ہے کہ انتظامیاں جو ہے وہ یہاں پر اگر بجٹ کے حوالے سے بات کروں تو بجٹ تو ہر دفعہ جو ہے حکومت کی جانب سے کافی دیا جاتا ہے لیکن جو انتظامیاں وہ خواب غفلت کے مزل اوٹ رہی ہے جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ کافی زیادہ مشکلات سے دوچار ہو رہے ہیں اور جو شہریوں انہوں نے اس بات کا بھی جو حکومت اس سے اپیل کی ہے کہ یہاں پر جو بنیادی سہولیات ہے اس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ جو شہری اپنے دور دراز سے آتے ہیں یہاں پر سیل کرنے کے لیے اور ہسی یادوں کو سمیٹنے کے لیے قدرت کے مناظر کو دیکھنے کے لیے ان کو جو مشکلات کا سامنا ہے وہ نہ کرنا بڑے ٹھیک ہے بہت شکریہ زکاة پنجاب آفیس کی تنخواہیں نابرہانے پر ملازمین سراپا اہتجاج چار سال سے تنخواہیں نہیں بڑھائی گئیں مظاہرین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے مظاہرین مزید کیا کہتے ہیں مائدہ وحید سے جان لیتے ہیں مائدہ بتائیے گا اس ٹائن میں شاہ جمال روڈ پر مجود اور میرے ساتھ اس ٹائن جو ہے میکم ہے زکاة پنجاب کے یہاں پر لوگ جو ہیں ملازمین میرے ساتھ مجود ہے یہاں پر اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے پلیکارڈز بھی اٹھائے ہوئے اور سراپا اہتجاج ہیں ان کے مطالبت یہ ہے کہ ہماری سیلریز جو ہیں وہ بڑھائی جائیں ان سے مزید تصر مجھے بتائیے گا کتنے عرصے سے انہوں نے آپ کی سیلریز نہیں بڑھائی اور سیلریز نہ بڑھانے کے پاس آپ کو کیا مشکلات در بیٹھیں بسم اللہ الرحمن 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 یا کناود و یا کنستائین سیلری جو ہماری ہے پچھلے چار سال سے نہیں بڑھائی گئی اور سیلریز ہم سیلریز لے رہے ہیں اور مسائل آپ کے سامنے ہیں پہلے لیٹر پٹرول ایک سو ساٹھ رپیز اب دو سو چالیس روپے کا پٹرول ہو گیا تو ہمارا کام فیلڈ کا ہے ہم سکاتھ فیلڈ سٹاپ پیڈ ہیں اور سارا فیلڈ کا جس میں ہمیں پٹرول میں بہت مشکلات آ رہی ہیں اور گھر کا کچن چلانا بہت مشکل ہو گیا ہمارے لیے سارا ہزار چھے سو میں جی بلکل سارا ہزار میں ملازمین طبقے کا جو ہے گزارہ بہت مشکل ہے حکومت سے اپیل ہے کہ ان کے سیلریز بڑھا کر ان کی جو یہ مشکلات ہیں ان کو آسان بنایا جائے بہت شکریہ مائدہ مائدہ نگاہ کر رہی تھی جذبہ خیر سگالی کے تحت کراچی کی جیل میں سے بیس بھارتی ماہگیر رہا کیے گئے ہیں بھارتی ماہگیر ایدھی بس کے ذریعے کراچی سے لاہور پہنچ چکے ہیں ایدھی ہیڈ آفیس لاہور پہنچنے پر بھارتی قیدیوں کو کھانا بھی فراہم کیا گیا حسن خالد ہم آئے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے جانیں گے جی حسن ہیڈ سگالی کے تحت پاکستان نے بیس بھارتی ماہگیروں کو کراچی کی جیل سے رہا کیا جس کے بعد بھارتی ماہگیر ایدھی ایک کے حکام اور ایدھی فاؤنڈیشن کے زیرے نگرانی جو ہے وہ کراچی سے لاہور پہنچ گئے ہیں اور ایدھی فاؤنڈیشن سینٹر لاہور پہنچنے پر ان بھارتی ماہگیروں کا استقبال کیا گیا ہے ایدھی کے جانب سے ان کو کھانا فراہم کیا گیا ہے اور تحائف پیش کیے گئے ہیں یہاں سے اب یہ بھارتی ماہگیر جو ہیں یہ واگا بارڈر روانہ ہوں گے جہاں پر ان کو رینجرز حکام کے حوالے کر دیا جائے گا ایدھی فاؤنڈیشن لاہور کے انچارج فیصل صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور اس تمام طرف پرسیجر کے حوالے سے جانتے ہیں فیصل صاحب مجھے بتائیے گا کہ ان بھارتی ماہگیروں کو رہا کرنے کے بعد کس پرسیجر کے تحت یہاں لائے گیا اور اب ان کو واگا بارڈر کن کے حوالے کیا جائے جی بلکل ہمیشہ کی طرح ایدھی فاؤنڈیشن جو ہے جو بھی قیدی وہاں سے رات ہوئے ہیں انڈین ماہگیر جو ہیں ان کو لے کے یہاں پہ آئے ہیں کل یہ انیس ترہیر کو ملیر جیل سے یہ رہا ہوئے تھے اور ان کو فی جو کہہ دیا ان کو صاحب ایدھی کی طرف سے پانچ پنچ ہزار پیا بھی دیا گیا اور رستے کھانا پینا بھی سارا اچھے طریقے سے تاکہ یہ پہنچ سکیں لاہور اور ابھی ایدھی باس کے ذریعے یہ لاہور پہنچے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں کہ ابھی یہ روانہ ہو رہے ہیں اور یہ تھوڑی دین میں واگا بارڈر پہنچیں گے پھر تاکہ یہ جلد از جلد جو ہے وہ اپنے گھروں کو جا سکیں ان کو رستے کے لیے جو ہے بھی بھی کھانا یہاں پہ کھلایا گیا ہے تاکہ یہ جب پہنچیں تو یہ اچھی حالت میں انکر جو بھوک وہ کہہ رہا ہے ایدھی دور کا سفر کر کے آئے ہیں تو وہ بھوک نہ ان کو لگے دور ایدھی کی جانب سے ان بارتی ماہیگیروں کو کل کراچی ملیر کینٹ سے رہا کرنے کے بعد آج لاہور پہنچایا گیا ہے یہاں پر کھانا کھلانے کے بعد ان کو ایدھی فاؤنڈیشن کے لیے سے پانچ پانچ ہزار روپے کیش بھی دیا گیا ہے اور جذبہ حیر سگالی کے تحت ان بیس بارتی ماہیگیروں کو آج واگا بارٹر پہنچایا جائے گا جہاں سے رینجرز حکام کے حوالے کرنے کے بعد ان کو بارت کی انتظام حوالے جو ہے وہ کر بھیا جائے گا اسے بھوکا پر جو بارتی ماہیگیر تھے جو قیدی تھے ان سے بھی ماری بات ہوئی تو ان کی خوشی دیتنی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ تقریباً چار سال بعد وہ آج اپنے وطن واپس روانہ ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے پاکستانی حکومت اور ایدھی فاؤنڈیشن کے انتظام جی حسن خالد بہت شکریہ سپریم کورٹ بار کے سالانہ امتحانات کی الیکشن مہم میں تیزی آ چکی ہے ملک اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ڈیٹیلز جانیں گے ملک اشرف بتائیے گا تیاریاں کیسی ہیں سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کے لیے انتخابی مہم تیزی پکڑ رہی ہے اور اس حوالے سے سپریم کورٹ بار کے جو صدارتی امیدوار ہیں خالد جوید اور میمبر ایجیکٹر کامیٹی سپریم کورٹ بار کے جو امیدوار ہیں محسن ویرک انہوں نے لاہور ایک کورٹ بار کا وزٹ کیا ہے اور یہاں پہ انہوں نے رابطہ کیا ہے مختلف اکلا دروں نے ان کو بھرپور حمید کا اعلان جو سپورٹ کا امید دلوائی ہے اسی والے سے ہم بات کریں گے ممبر ایجیکٹر کمیٹی پاکس سپریم کورٹ بار محسن ویرک صاحب بتائیں کہ آپ کیا کہیں گے کمپین شروع ہو چکی بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکشن کا حسن ہی یہ ہے کہ ملنا ملانا ہے دوستوں کے ساتھ ذاتی جو ہمارے تلقات ہیں ان کو ریوائیو کر رہے ہیں ہم جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ پڑھنے لکھنے کے کام والی سائٹ پہ بھی انشاءاللہ باہر کو لکھے جائیں گے اور جتنے کرن مسائل ہیں ان میں الحمدللہ اس وقت جو ہماری موجودہ قیادت ہے وہ بڑا زور لگا رہی ہے انشاءاللہ ویدن آر ڈیز ہم بڑی اچھی خوشکبریاں دیں گے اپنے میمبرز کو کہ جس کے ذریعے ہمارے میمبرز ایلیویٹ بھی فیل کریں ان کے مسائل بھی آلو ان کے فکسیشن کے مسائل آلو ان کے ہاؤسنگ کے مسائل آلو انشاءاللہ بہتری کریں گے محسن مرک ایجیٹرک میٹھی کے امیدوار ہیں بات کریں گے صدارتی امیدوار ہیں سپریم کورٹ بار کے خالج وید خالج وید صاحب آپ کو لاہور ہائی کورٹ آمد پہ ویلکم کراچی سے آپ آئے ہیں کیسا کمپینڈ کو محسوس کریں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے ہمیشہ عوام کو لیڈ کیا ہے ان کو قانونی معاونت فراہم کی ہے اور اس بات کی کوشش کی ہے کہ ملک میں جمہوریت رہے اس لیے کہ یہ بڑا مشہور معقول ہے اور ہم سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بری سے بری جمہوریت بھی اچھی ڈکٹیٹرشپ سے کہیں بہتر ہوتی ہے بہتر ہوتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ابنکشرف ہم آئے ساتھے اگاہ کر رہے تھے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا